نمسکار سواگت ہے آپ کا ون انڈیا ہندی میں میں ہوں تلہا کانگریس پارٹی کو آج بہت بڑا جھٹکا لگا ہے مائلہ کانگریس میں اس کی سب سے بڑی چہرہ رہی سسمیتہ دیو نے ایس پارٹی ادھیک سونیا گاندی کو چٹھی لکھ کر اپنے پد اور پارٹی کی صدستہ سے استفاد دے دیا جس کے بعد انہوں نے ٹی ایم سی کا دامن تھام لیا پولکاتا میں ٹی ایم سی کے راشتے مہا سچیو اب اسے ایک بنرجی نے انہیں پارٹی کی صدستہ دلائی آئیے آپ کو بتاتے ہیں آخر کون ہے سسمیتہ دیو 25 ستمبر 1972 کو اصم کے سلچر میں جن میں سسمیتہ دیو سات بار سانسد رہ سنتوس مہندیو اور بیتکہ دیو کی بیٹی ہیں سلچر سے لوگ سوا سدا سے بننے سے پہلے وہ کانگریس سے اسی جگہ سے ویدان سوا کی صدست بھی رہ چکی ہیں سسمیتہ دیو اصم کے بارک ویلی سے تعلق رکھتی ہیں انہیں اصم کی بنگالی بولنے والی بارک علاقے کا پرمک چہرہ مانا جاتا ہے ان کے پتہ اصم کے دگج کانگریسی تھے اور انہیں اصم کا پرہاوی نیتہ مانا جاتا تھا سسمیتہ دیو نے سلچر کو ہی اپنی کرم بھومی بنائی جسے کی ان کے پتہ کا گڑھ مانا جاتا تھا سسمیتہ دیو کانگریس کی ویسی نیتہ تھی جنہوں نے سی اے کا سمرتن کیا تھا کیونکہ ان کے مطابق بارک ویلی کے لوگ اس کے ساتھ ہیں ایک بر پہلے بھی انہوں نے تب کانگریس پارٹی میں کھلولی مچا دی تھی جب انہوں نے کانگریس پارٹی کے نو سی اے والے گھومسہ پہننے سے انکار کر دیا تھا تب انہوں نے کہا تھا کہ ان کے علاقے کے لوگوں نے بٹوارے کی پیڑا جھیلی ہے اور سی اے اے سے بانگلہ دیسی ہندوؤں کی ناغرکتہ سنسچت ہوگی انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ ہم جانتے ہیں پرواسی ہونے کا مطلب کیا ہوتا ہے میں اس قانون کے سمرتن میں ہوں لیکن اس سے کسی کو ناغرکتہ نہیں مل پائے گی میں اس سے کچھ سنسودھن کے ساتھ سمرتن کروں گی انہوں نے پولیٹیکل سائنس میں آنرز کیا ہے اور لوگ ریجویٹ بھی ہیں اور لوگ میں ماسٹر بھی کیا ہے یہی نہیں وہ یونائٹیڈ کینڈم سے بار ایٹ لوگ کر کے بھی لوٹی ہیں راج نیتہ ہونے کے ساتھ ساتھ وہ اپنا پیشہ وقالت بتاتی رہتی ہیں وہ گولف کھیلنے کی بہت شوقین ہیں سونیا گاندھی کو بھیجے استیفے میں انہوں نے لکھا کی جن سیوہ میں نئے ادھیائے کی شروعات انہوں نے یہ بھی لکھا کی انڈیا نیشنل کانگریس سے تین دسک کا میرا جڑاوہ میرے لئے یادگار ہے میں اس موقع پر پارٹی کے ان سبھی نیتاؤں سدسیو اور کارکرتاؤں کا دھنواد دینا چاہتی ہوں جو میری یادگار یادترہ میں سامل رہے ہیں اس خبر ہم فیلال اتنا ہی دیس اور دنیا کی تاہترین اپ ڈیٹس کے لئے بنے رہی ہے ون انڈیا ہندی کے ساتھ